السلام علیکم تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے علاج وضو سے انسان کو بغیر کسی خرچ اور مشکت کے ایک فطری خوشی اور ذہنی و جسمانی فرحت و تازگی ملتی ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے مختصر وقت میں کوئی دوہ یا غزہ ایسی فرحت و تازگی مہیا نہیں کر سکتی یہ تو دنیا کے اندر ہے اور آخرت میں یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا باعث ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا بلال اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہت رات خواب میں سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مجھے اپنے عامال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز تحت الوضو ضرور پڑی ہے جتنی مجھے اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی اللہ تعالی عنہ کو ان عطایا کے عطایا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے علاوہ اس کے کہ یہ اللہ تعالی عنہ کا مومنین کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اللہ و لیل لزین آمنو یخرجوہم من الظلمات الى النور سورة البقرہ آیت 22.57 ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا رکھوالہ ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے ایسی مکمل روحانی و جسمانی ہدایت پچھلی کسی امت میں نہیں رہی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ